اینٹی کرپچن نے ریسکیو ڈیول وان ڈیول ڈیول ڈو کے خلاف انکواری شروع کردی ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاوزاد اشتہارات ٹھکیداروں کا ریکارڈ بھی طلب میسن روڈ پر پولیو ٹیم پر حملے کا معاملہ تھانا سیول لائن فولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ملزم کے گھر کے باہر نام لکھنے پر لڑائی جھگڑا ہوا پولیس پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں اکھار پچھار اکسانو سینئر سیول ججز کے تقرر و تبادلے کر دیئے گئے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ انوار الحق کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کا پنجاب کی ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن سے متعلق بڑا فیصلہ ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن کی لائبریری کو اپڈیٹ کرنے کا حکم پنجاب حکومت کو ایک کروڑو روپے فنڈز جاری کرنے کی سملی بجوابی سیشن جج کی زیر صدارت لاہور کی کچھہریوں کے مجسٹریٹس کا اچلاس سیشن جج عابد حسین قریشی کو کیسز کے حوال سے بریفنگ سائلین کو فوری انصاف کے فراہی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت وزیر علا پنجاب حسنان بزدار سے جاپانی سفیر کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرف تعلقات اور مہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال وجلی چوری اوپر سے سینہ زوری ڈیال گاؤں میں وجلی چوروں کی لیسکو ٹیم سے مزاہمت ظل انتظامی اور پولیس کی گاڑیوں کو روک لیا گیا حالات سے نمٹنے کے لیے رینجرز کو طلب کرنا پڑا مفضہ مافیا کا مبینہ سرغنا منشہ بام کیس کی سماعت ملزم باپ بیٹے عدالت میں پیش عدالت نے منشہ بام اور اس کے بیٹے کو چودہ روزہ جوڈیشل ڈیمانڈ پر جیل بھیجوا دیا وجلی کے تعطل سے نجات ڈی ایچ اے فیس سکس میں گریڈ سٹیشن کا افتتہ ایڈمیرسٹریٹر برگیڈیر ساجد کھوکر کی بطور میمان خصوصی شرکت بولے ڈی ایچ اے لاہور میں عالمی میار کے منصوبے جاری رہیں گے اور خصوصی بچوں کے لیے تربیت خصوصی بچوں کے لیے باغے جنا میں سکاؤٹس کیمپ کا نکال سکاؤٹس کیمپ کے اختتام پر بچوں میں انعماد بھی تقسیل موسیقی